ہلو ایبریوان اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ بات ہے جو انڈ بکتوں سے کہہ دینا چاہتے ہیں انڈ بکتوں بہت سوچ سمجھ سے کمنٹ کرنا اگر ایک بھی گالی ہمارے اسلام پہ نکلی وارننگ نہیں دے رہے ہیں تم لوگ جانتے ہو جو ہیر خان کہتی وہ کر کے دکھاتی ہے ایک بھی گالی اگر اسلام پہ اب نکلی یا اللہ کا اے لکھنے سے پہلے پانچ ہزار بار سوچ لی ہو وہ تمہارے بھگوان کا ہم حشر کریں گے تمہاری بھگوان تمہاری ماتائے کنفیوز ہو جائیں گی کہ وہ کتنی بہن اور ماتائے تھیں سمجھ میں آ رہا نا وارننگ نہیں دے رہے کر کے دکھا دیں گے ایسا نہ ہو کہیں کا گصہ تمہارے بھگوانوں پہ اتر جائے دکٹر زاکر نائر کا گصہ یا دوسروں کا گصہ تمہارے اوپر ہم نہ اتر دیں تو اپنے ہوش کو ٹھکانے پر لگا کر کمنٹ کرنا میرے اللہ میرے رسول پاک میری اممہ آئیشہ کو گالی لکھنے سے پہلے اپنے پائدہ کرنے والی کوک کو سوچ لینا اس کوک کو اجال کر رکھ دیں گے جس کوک سے تمہارے بھگت نکلے ہو اس کے آگے کچھ نہیں کہیں گے چلیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آج کا میرا ویڈیو بن رہا ہے کانگریس سے بنا رہے کانگریس کی جو سرکار پی پہلے تو برباد ہونے کے کگار پی اس وقت آ چکی ہے دو نامچین چیرے ایک سندیا اور ایک سچین پائلٹ سندیا تو پہلے ملہ بن گیا تھا صرف ختنا ہونا باقی تھا باقی وہ ملہ جہاتی آتنگواد تھا جب وہ بیجے پی میں شامیل ہو گیا تو بھکتوں کا جیجہ بن گیا اب ختنا تو ہوا نہیں ختنا کر ہو جاتا سندیا کا تو بھکت جیجہ نہیں بنا سکتے تھے اب جب وہ بیجے پی میں چلا گیا تو بھکتوں کا جیجہ بن گیا سندیا اور سچین پائلٹ بہت ہی سنتے ہیں بہت ہی اچھے نیتا ہیں دنیا کی نظر میں لیکن میری نظر میں ایک گرے میں انسان کی بھی تھوڑی بہت ویلی ہوگی لیکن میری نظر میں سندیا اور سچین پائلٹ کی کوئی بھی ویلیو وقار نہیں ہے ایک گلی کے کتے سے بھی ہم ان کو ملانا اچھا نہیں سمجھتے سندیا نے بنی بنائی سرکار گرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی صرف اس ویتے کیونکہ وہ ناراض تے کملنات سے کہ ان کو سی ایم بننا تھا سمجھ میں نہیں آتا ہے کرونا کا اتنا مہماری چل رہا ہے جنتا بھوک سے مر رہی ہے بینا دوہ علاج سے لوگ مر رہے ہیں ہسپٹل پریشان ہو رہے ہیں اور جو کیچڑ میں کھلا ہوا جو کمل کا پھول ہے وہ بیٹھا کس لیے ہے کانگریس کے حصولوں کو خریدنے کے لیے اور کانگریس کے حصول اتنے ڈھکوصلے ہیں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کانگریس کے حصول بھی ٹوٹے جاتے اور بک بھی جاتے آپ نے رنڈی کھاناوں کی جو رنڈی کھانا ہوتا ہے ان کی وحشیہ جو وہاں پہ ہوتی رنڈی کھاناوں کی جو وحشیہ ہوتی وہ اپنی عزت اتنی بار نہیں بیشتی جتنی بار بھارت کا کسی بھی پارٹی کا جو ہمارا نیتا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بھج جاتا ہے اپنا ایمان بیش جاتا ہے مطلب اگر ایک طرف ہم رنڈی کھانے کی رنڈیوں کو رکھیں اور ایک طرف بھارت کے کانگریس کے جو بکاؤ دلال ایم ایلے ہیں ان کو رکھیں تو رنڈی جو وحشیہ ہے اس کا پلہ بھاری ہوگا تھوڑی بہت عزت کے لیے کیونکہ جو ایم ایلے ہیں جو نیتا ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہوتی مطلب رنڈییں بھی اتنے کپڑے نہیں بدلتی ہوں گی گیر مردوں کے سامنے جتنے کانگریس کے ایم ایلے دوسری پارٹی سے ملنے کے لیے بیچین رہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں جو آستین پلے جو صاف ہوتے ہیں ان کو دودھ کون پلاتا ہے اپنے ہی پلاتے ہیں کانگریس اب برباد ہو بھی یہ بات تو سچ ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا کانگریس کو مار کیسے پڑی بابری محجت سے پڑی کانگریس نے بابری محجت کے ساتھ گداری کی اس کے بعد بابری محجت کے ساتھ گداری کرنے کے بعد جس طرح سے کانگریس بربادی کے کگار پہ آئی ہے اب وہ کانگریس کا انت ہو جائے گا کیونکہ کانگریس نے خود اتنے چھپے اپنے آستین میں صاف پال رکھے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ آستین کے صاف انہی کا دودھ پی کر انہی کے گلاس میں دودھ پی کر کب اتنے بڑے ہو گئے جو کانگریس کی خلاف جا رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سندھیا اور سچین پائلٹ سے مانا تم ینگ ہو جوان ہو ایک بات اور سچین پائلٹ کی وائیس مسلم ہے تو بتا دے جو مسلم لڑکی کسی کافر سے شادی کرتی ہے اسی کے پیٹ سے دھجال جیسے اولادیں پیدا ہوتی ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے خیار اس بات کو دوسرے اینگل پہ نہیں موٹتے ہیں تو سندھیا اور سچین پائلٹ جس جنتہ نے جس گریب جنتہ نے تم پر کانگریس بھروسہ کر کے انہیں ووٹ دیا تھا تم ایک کرسی کے لیے مانا تمہارے اندر لالچ ہے کرسی کی ٹھیک ہے اگر مطلب اشوک گیلوٹ نے بولا کہ وہ سی ایم بننا چاہتے ٹھیک ہے بن جانے دیتے پانچی سال کی بات تھی انشاءاللہ تم اور اوچھی پوسٹ پہ جاتے لیکن تم سے حضم نہیں ہو رہا تھا تم سے سکھ اور چیئر کی زندگی حضم نہیں ہوئی تھی ایک کہاوت ہے وہ ہم کہتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں کتوں کو گینی حضم ہوتا ہے وہی کاوت سچین سچین پائلٹ پر اور سندھیا پر فٹ بیکتی ہے کتوں کو گینی حضم ہوتا ہے تو جو سچین پائلٹ ہے اور جو سندھیا جس طرح سے انہوں نے گدداری کی ہے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ان سے بڑا دیش دروئی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تم لوگ کو شرم نہیں آتی جو جنتا اپنا وارڈ اپنے پسند کے نیتاؤں کو دیتی ہے وہ سوچتی ہم ان کو وارڈ دے رہے ہیں یہ میرا بھوش صدا رہے ہیں تم اسی جنتا اسی بھولی بھالی جنتا سے تم کھلوار کرتے ہو صرف ایک کرسی کے لیے کرتے ہو کرسی کے لیے کرتے ہو دوسرا کا وشوات گھاٹ کرتے ہو اتنی لالہ جہ ذرا یہ سوچو دوستو جو شخص کرسی کے لیے ایک معاملی سے کرسی کے لیے تم انشاءاللہ آگے تم اور اچھی پوسٹ بیٹھتے ہیں اشوک گہلوٹس سے اچھی پوسٹ پہ تم جاتے ہیں ایک کرسی کے لیے جو اپنی جس پارٹی کو وہ اپنا گھر کہتا ہے اس پارٹی کو تھوکر مار دے سیدھے کرسی اور پیسے کے لیے چند پیسوں کے لیے تو وہ عام جنتا کا کیا ہوگا وہ عام جنتا کا کیا ہوگا ہم کہتے ہیں BJP سرکار بری ہے لیکن BJP سرکار تو بری ہے یہ تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا لیکن کانگریس بھی اپنی نیف کو دیکھے کہ ان کی نیف کہاں سے ڈگمگا رہی ہے کیونکہ کانگریس کے جو راہل گاندھی ہے اور جو ان کی مدر ہیں سونیا گاندھی وہ ابھی تک کڑے ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہے یا پھر ان کو ڈیسیجن لینا آتا ہی نہیں ہے صرف ان کو یہ آتا ہے کہ بس ان کو جو بھی کوئی سکھا دے وہ کرنے کو تیار ہے ایسے تو تمہاری پارٹی ڈوک جائے گی ہم کانگریس کے سپورٹر ہیں ہمیں تکلیف ہوگی کیونکہ تم نے بابری محجد کے ساتھ تو گداری کی گداری تو ہمارے اسلام کے مولانوں نے بھی کی کیونکہ بابری محجد سے فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے موہن بھاگوت کے ساتھ بریانی گپ چک گپ چک لائنگے کے اندر کھیلا جا رہا تھا بھائی چارے کا پیغام آرہے سے سوالوں کو دیا جا رہا تھا تکلیف تو ہمیں دونوں طرف سے مسلم کی طرف سے ہندو کی طرف سے لیکن رہی بات جس طرح سے کانگریس کے جو راہل گاندھی ہیں جو پرینکہ وادرا ان کو فیصلے لینے نہیں آتے یہ کچھے کھلا رہی ہیں پکے کھلا رہی بنو تم دباؤں میں ہو تم راہل گاندھی تم دباؤں میں ہو تم سونیا گاندھی آپ دباؤں میں ہو آپ کی بیٹی دباؤں میں ہے کس چیز کا دباؤں ہے آپ کو فرق آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان تو کیسے فرق ہے ارے آپ تو ایسے لوگوں کی اڑتے میں چڑیوں کا پر گن لیتے ہو تو پھر اپنے ہی پارٹی کے چھپے ہوئے ناغوں کو نہیں پہچان پا رہے ہو دیش کو توڑنے بیٹھے ہو یا پھر یوں مان لے کانگریس بجے پی ایک ہی سکھے کے دونوں پہلو ہے یہ مان لیا جائے یا تم خود کانگریس مل چکی ہے بجے پی سے مطلب ہے کہ جتنی رنڈی کھانے کی وحشیاں اپنے بستر نہیں بدلتی اس سے زیادہ کانگریس کے اپنی پارٹی بدل دیتے اپنا ایمان بیچ دیتے شرم نہیں آتی جنتا کے ساتھ کھلوال کرتے شرم نہیں آتی ہم ہی جنتا تم کو ووٹ دیتے ہیں تم کو کچھ سے بٹیتے ہیں تاکہ تم ہندو مسلم سردار ہر ایک اپنے بھارت واسیوں کا بھوش سیکیور کرو ہر ایک کو اچھی سکشہ دو اسکول بھیجو اند وشواس سے دور رکھو جاتی واس سے دور رکھو اگر کوئی کٹر ہندو اس پر کاروائی کرو کوئی کٹر مسلمان ہے تو اس پر کاروائی کرو اور یہ ایک نصیت دو بھارت ایک سیکولر ملک ہے ہم گاندھی کے سسکاروں پر چلیں گے ہمیں گاندھی نے ہمارے دیش کو آزاد کرایا ہے ہم ان کا نام تا قیامت تک رکھیں گے شرم نہیں آتی راہل گاندھی اتنے بڑے آپ نیتا ہو شرم نہیں آتی کیا انسان کو نہیں پہچان پاتے کیا یعنی کی مطلب راہل گاندھی کے موں میں کوئی دودھ کی شیشی لگا دے وہ شیشی لے گا سویچ دنے لگیں گے ارے کچھ اکل یوز کرو یہ بڑے بڑے نیتاوں کے دباؤں میں ہو تم کس چیز کا تمہیں دباؤں کوئی تمہیں دھمکاتا ہے کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے یا پھر یوں مال لے ہم کہ کانگریس اور بجے پی دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے کے بٹے کیسے سرکار گر سکتی اشک گیلوٹ کی مطلب جہاں جہاں تمہاری سرکار بنے گی وہاں وہاں بجے پی گرا دے گی چوڑی پہنے آیا کیا کانگریس والوں نے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انسان کو کیسے پہچانے ہیں انسان کو کیسے پرکھیں ابھی مہراشت میں شف سے نا تم سے ملکے سرکار کل کو شف سے نا کیونکہ سرکار گروا دیا جائے گا کملنات کی سرکار گر گئی سندھیا کی وجہ سے اب اشک گیلوٹ کی سرکار گرنے پہ ہے سچین پائلٹ کی وجہ سے مطلب بجے پی سے نارندر موڈی تم ہمیں سمپل یہ بتاؤ اندبھکتو نارندر موڈی کیا بتاگا وہ تو خود ہی تمہارے پلو کے اندر چھپا رہتا ہے اوئی ماں ڈارلنگ کھیلتا ہے تم جارے اندبھکتو یہ بتاؤ گریب کوئی ایک ٹائم کی روٹی نہیں نصیب ہوری اس ٹائم پہ جاؤ روٹ پہ نکل کے دیکھو گریب ہوگا اپنے مسلمان کی نہیں اپنے ہندووں کے گھر میں جھاک کر دیکھو ایک ٹائم کیونکہ روٹی نہیں نصیب ہوری گریب ہوگا اور تمہارے باپ موڈی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آجاتا ہے جو دوسرے پارٹی کا ایم اے لے کھرید لیتا ہے کہاں سے آ رہی تنی دولت کیا کر رہے ہو تم لوگ یا بیش دیا کیا بھارت ہو گنام ہو گئے کیا امریکہ کے اس رائے گنام ہو گئے مطلب انڈ بھکتوں صرف اسلام کو بدرام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نہیں تو اتنے برے برے تمہارے بھوانوں کے ساتھ کریں گے کہ تمہاری آنڈے والی نسلے تمہاری امہ کے پیٹ بھی سو بار سوچیں گی کہ بھارت میں پائدہ ہو یا نہ ہو کیونکہ بھارت میں ہیر خان بیٹی ہے بھارت ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہمارا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد گسے میں یہی ہے راہل گاندی پہ ہے کہ کم سے کم اپنے دماغ کا ڈھککن کھولو اور اپنی آنکھوں پر سے فردہ ہٹاؤ اور یہ دیکھو کون تمہارا اپنا ہے اور کون تمہارا پرایا ہے یا تو پھر کھل کے بول دو تم موڈی کے ساتھ او مائی ڈارلنگ کھیل لو اور موڈی تمہارے ساتھ او مائی ڈارلنگ کھیل رہا ہے ہم سب بے اکوب بن رہے میڈی آئیں پہ کتم کرتے ہیں اللہ حافظ